مرنے کا سبب ایک تبسم آئیے حضرات ایک جانا پہچانا نام پھر میں نے کہا وقت اجازت نہیں دیتا میں نے تمہیں شیئر پڑھتا کچھ مگر وقت اجازت نہیں دیتا اور شورہ اکرام کی فیریت بڑی خوبصورت ہے یہاں سے علی جناب مولانا بلال کازمی صاحب موجود ہیں جناب شبروز کانپوری صاحب جناب رہان آزمی صاحب ہیں اور جناب جوہر سرسیوی صاحب بہت دنوں کے بعد دستیاب ہوئے ہیں مومنین کو جناب جوہر سرسیوی صاحب موجود ہیں ساون حلوری صاحب ہیں واری چلال پری صاحب ہیں یہ شورہ اکرام کی خوبصورت فیریت ہے آپ کے سامنے بلکل اٹھنے کی کوشش نہ کریے بہت جانا پہچانا نام مائفلوں کی کامیابی کی زمانت رہا ہے ایک دنوں سے ایک کافی سالوں سے یعنی پچیس تیس سال سے یہ برابر مائفلوں کی کامیابی کی زمانت رہا ہے وہ نام جس کا نام ہے ساون حلوری میں گزارش کر رہا ہوں یہاں پہ شیر پڑھنے کے بھی جب ضرورت ہوگی دو شاعروں میں نے شیر نہیں پڑھا ہوں اسیم بھائی اس کے بعد اس کا بدلہ پورا کر دوں گا اس لئے میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو اس لئے کہ شورہ کی فیرز دھولی طبیل ہے اور وقت بہت تیسی سے آگے پڑھ رہا ہے آئیے حضرات گزارش کر رہا ہوں جناب سامن حلوری صاحب دادو تحسین کی بارش شروع ہونے والی ہے ایک باواز بلد نعرے سلواز سے استقبال کریں اس کی خاموش مزاجی ترلم ہوگا اس کی خاموش مزاجی میں ترلم ہوگا بے زباہوں کے بھی سلطان تکلم ہوگا بے زباہوں کے بھی سلطان تکلم ہرمولانے یہ کبھی خواب میں سوچا بھی نہ تھا اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم دیکھیں حضرات کچھ عرصے بعد آیا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے آپ بھول گئے ہیں اور سارے لوگ میرے پہچان کے بیٹھے ہیں تھوڑا ساتھ بطور خاص لفظ کو ڈھونڈنے نکلا ہوں پچیس تریس سال سے میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہیں مل جائے سے ملاقات کریں بطور خاص شاید لوگ چکھتے رہتے ہیں بطور خاص بطور خاص آج تک مجھے ملے نہیں بطور خاص ایک سلوات پڑھئی حضران بطور خاص دوبارہ سامات کریں ہم اسرے اچھے ہیں پوری دنیا میں مشہور سامات کریں اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا بے زباہوں کے بھی سلطانِ تکلم ہوگا ہرمولا نے یہ کبھی خواب میں سوچا بھی نہ تھا اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہو چاروی سرے جابید ہیں کربلا میں میں نے پڑھایا آپ کے سامنے چاروی سروں حاضر کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی امانت سمات کریں یہ داستہ کربِ حق نوہ سے لکھتے ہیں یہ داستہ کربِ حق نوہ سے لکھتے ہیں کتابِ عشق کو عشقِ عزا سے لکھتے ہیں جو لوگ شاعری سمجھتے ہیں ان سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ توجہ کا تعلیم ہوں بطور خاص یہ ہے جو انشاءاللہ جس کا حق ہوگا وہ دے دیں گے یہ داستہ کربِ حق نوہ سے لکھتے ہیں کتابِ عشق کو عشقِ عزا سے لکھتے ہیں ہمارا نام فرشتِ بڑھے لب کے ساتھ کفن کو اس لیے خاکِ شفا سے لکھتے ہیں کفن کو اس لیے خاکِ شفا سے لکھتے ہیں ایک مطلع دو تین شیر حاضر کرتا ہوں سمات کریں احمد فراز کے ایک مشہور غزل ہے جس پہ انہوں نے اپنے طریقے سے کلام اکھا ہے ایک مطلع دو تین شیر حدیثِ رسول ہے ساونہ لہوری کی جانت سے کچھ نہیں ہے سمات کریں تھوڑا مجھے ایلین کی نگاہ سے مت دیکھئے ایک اپنا سمجھ کے دیکھئے تھوڑا ایک نعرے سلوات سے آپ سے حوصلہ دیجئے مطلع سمات کریں آپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے اگر جئے دل سے محسوس کریں گے کیا مسلمان کو یہ قولِ نبی آلہی 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 نہیں وہ حلال ہی نہیں جس کو علیہ نہیں وہ حلال ہی نہیں جس کو علیہ نہیں سورے نہیں معلوم عزا خانِ کا رستا جن کو نہیں معلوم نہیں معلوم عزا خانِ کا رستا جن کو اس کا مطلب انہیں جنت کی گلیہ نہیں اس کا مطلب انہیں جنت کی دیکھیں سب کے موں بزی ہیں اپنے اپنے کسی بھی مسئلے میں جن کی خالی ہیں وہ لوگ دات دے رہے ہیں سمات کریں مشکلوں غار سے مشکلوں غار سے سن لو میری جانب نہ بڑھو اس کو ڈھونڈو کے جسے نامِ علیہ نہیں اس کو ڈھونڈو کے جسے نامِ علیہ نہیں کیا مسلمانوں کو اور یہ آخری شیر جیسے آپ سننا چاہیں سنیں ہر سبق یاد ہے اس دور کے مفتی کو مگر ہر سبق یاد ہے اس دور کے مفتی کو مگر جو قیامت میں سنانا ہے وہی یا آن نہیں جو قیامت میں ہی اور یہ شیر ہندو لوگ پھلا دے جاتے ہیں آپ لوگ کو اپنے سوا کریں پورا قرآن تو نٹ ڈالا مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی مگر نہ تھے علیہ حضرات ہمیں ایسا لگ رہا ہے کیا تمہیں آپ تک اپنی بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں یا پھر تحت کی داگ کے بعد تحت ہی ہونا چاہیے تھا ترنم میں میں یہاں پہ آپ کے سامنے ہوں ایک منقبض میں پیش کر رہا ہوں جس کو میر حسن شادمان عرفان سارے لوگوں نے پیش کیا ہے اب آپ آپ چاہے جیسے میں نے اس بارگاہ میں بھی کئی بار بلال بھائی اس کے شاہد ہیں کہ میں نے جناب زینب کی بارگاہ میں کئی سال تک پڑھا ہے آپ چاہے جیسے سن لیں ایک دو مصرے میں نے کسی نے کہا ہے سمات کریں بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے میرا نام زینب ہے میرا نام زینب ہے میرا نام زینب ہے بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے سمات کریں امینِ رازِ مشیت ہوں نام زینب ہے دیکھئے دوسری زمان میں شاعری ہو رہی ہے ہو سکتا ہوا آپ سمجھنا پا رہے ہیں امینِ رازِ مشیت ہوں نام زینب ہے میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب ہے امینِ رازِ مشیت ہوں نام زینب ہے میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب ہے پیمبروں کی اقامت ہوں نام زینب ہے پیمبروں کی اقامت ہوں نام زینب ہے نمازِ صبر کی نیت ہوں نام زینب ہے یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی ماں تیرے گھر صفِ ماتم بچھا کے دم لوں گی حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے نبی کی لادل بیٹی نے مجھ کو پالا ہے تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں سب سے عالی ہے تیرا وجودِ نجس اب بکھرنے والا ہے امیرِ شام تیری شام کر کے چھوڑوں گی ماں تیرے تخت کو نیلام کر کے چھوڑوں گی بہنو حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے میرا نام زینب ہے دیکھیں حضرات یہ مائک پڑھنے والا مائک نہیں ہے چونکہ سارے ساملات بیٹھے ہوئے ہیں اور مائک کبھی کبھی مجھ سے پناہ ماتا ہے لیکن وقت ایک سلوات کے ساتھ ایک سلوات کے ساتھ ایک سلوات کے ساتھ میرا نام زینب ہے پہل حسین کی ہوں میرا نام زینب یہاں سے سمات کریں میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا سروں سے چھین کے چادر نہ خود پہ اترانا اتنی کم سمات میں ایسی اس طریقے سے اس منقبت کو کبھی نہیں سنا گیا ہے لیکن آپ کی بستی میں چاہے جیسے سنیں ہم سے اس طریقے میں دادو تحسین سے پورا دماغ بھرا ہوا ہے آپ چاہے جیسے سمات کریں میں اپنا پڑھ رہا ہوں سمات کریں میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا سروں سے چھین کے چادر نہ خود پہ اترانا محل کو اپنے سجا کر نہ خود پہ اترانا اے غلطیوں کے مقدر نہ خود پہ اترانا جو کام سوپہ ہے شہ نے وہ کام کہے دوں گی میں آج سے تیرا جھینا حرام کر دوں گی بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے میرا نام زینب ہے دو بند پڑھوں گا سمات کریں جو وعدہ میں نے کیا ہے حسین بھانگی پاسی بھائی سمات کریں دول افصال پہلے ہم کو بلال بھائی کو آپ نے تین میں رات میں بلایا تھا آج اس کے بعد اس محلے میں آیا ہوں سمات کریں سنیں حضرت جو وعدہ میں نے کیا ہے حسین بھانگی حسینیت کے دیے خوب کو جنا سنیں پانچ منٹ چاہیے آپ کا بس بہترات آپ مستنر ہیں میرے لئے سمات کریں حضرت جو وعدہ میں نے کیا ہے حسین بھانگی حسینیت کے دیے خوب کو جنا ہوں گی حسین قتل ہوئے کیوں یہ میں بتانگی جو وعدہ میں نے کیا ہے حسین بھانگی حسینیت کے دیے خوب کو جنا ہوں گی حسین قتل ہوئے کیوں یہ میں بتانگی میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب ہوں گی تو ایک لمحے کو جس دن نگاہ چھوکے گا تیرا ہی بیٹا حکومت پہ تیری تھوکے گا بہنو حسین کی ہوں حضرت اس کے بعد جو بنگ میں پیش کر رہا ہوں اہلی نظر اہلی قلم سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خیال اچھوتا ہے آپ کی انصاف پسند سماتنے بیدار ہے میں پیش کر رہا ہوں جاوید بھائی دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں انشاءاللہ آپ سیریہ جائیں گے یہ دربارے شام میں یزید کا تخت ہے جہاں پہ اہلِ حرم کھڑے کیے گئے تھے وہاں سے آپ محسوس کریں اس بند کو انشاءاللہ آپ جائیں گے اس جسل کے صدقے میں سماعت کریں دلوں پہ پہرے پٹھا دے یہ دم کہاں تجھے میں توجہ دوسری طرف چلے جاتی ہے تو تھوڑا سا ریکس لیے تھوڑا سا سلوات بہت سی دو تین گھنٹے میں بہت کچھ ہوتا ہے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس کو سجھانا بھی پڑھتا ہے کون کب پڑھے گا کہاں پڑھے گا کیسے پڑھے گا ذمہ داری تو ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا وقفہ گرچے مل جائے دادو تحسین کے درمیان گرچے یہ باتیں ہونے لگیں تو ٹھیک ٹھاک بڑھنا لوگ پتا چلا کہ آپ بسرے پڑھ رہے ہیں اور بیٹ وہاں چلی جا رہے ہیں کانہ پوسی میں یہ سلوات بہت دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں تو اس کی شان گھٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں بدل دے میرے ارادے یہ دم کہاں تجھ میں غمِ حسین کو غمِ حسین کو اس طرح میں سبھالوں گی میں اس کو عون محمد سمجھ کے پھالوں گی دلوں پہ پہرے بٹھا دے اب جو لوگ خالی محفیل کو دیکھنے اور تاکنے آئے ہیں ان سے میں تخات میرا وہ نہیں ہے کوئی شکواز گلہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں سمجھ کے دعات دیتے ہیں ان سے میں ایک بار پھر پڑھا ہوں سمجھ دلوں پہ پہرے محفیل کے کئی ہوتے ہیں وقت سے آدمی آتا بھی ہے جس کو جتنی تڑپ ہوتی ہے جس کو جتنا عرفان ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں مظاہرہ بھی کرتا ہے ورنہ ہم آکے بدھ کی طرح بیٹھتے بھی ہیں مسالہ سالہ موملک کے کنارے بیٹھ کے دیکھتے بھی ہیں جس کو جتنی تڑپ ہوتی ہے اسی شدت سے وہ چشم شریک ہوتا ہے سمجھ کریں میں اس کو اللہ محمد سمجھ کے پالوں گی بہل حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے میرا نام زینب ہے آخری دو بہن سمجھ کریں میں اپنی آہ سے میں اپنی آہ سے کھینچوں جو غیز کی دیوان سمجھ کریں میں اپنی آہ سے کھینچوں جو غیز کی دیوان تو ایک قدم بھی نہ بڑھ پائے لشکرِ کفار نظر میں پھرنے لگے میرے بھائی کی تلوار پلک جھپتے ہی ہو جائے موت کا دیدار دلِ ربھائی کا کردار بن کے آئی ہوں میں کربلا سے علمدار بن کے آئی ہوں بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے میرا نام زینب ہے اور بہت جلیلی ہمیشہ تازیہ دعایا بن ہمیشہ تازیہ خانے سجائے جائیں گے حسینیت کے علم حسین کے گھر گھر اٹھائے جائیں گے عزا کے فرش عدم سے بچھائے جائیں گے حسینیت کے قصیدے سنائے جائیں گے جہاں بھی میرے برادر کی مجلسیں ہوں گی معاویہ کے پسر تجھ پہ لینتے ہوگی بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے حضرات دیکھیں یہ تجربہ ہے کہ اگر ایک پہ آیا بیٹھ گئی تو پچیس دن کے لئے کام میں وہ نہیں آتی ہے بہرحال میں مختہ حاضر کرتا ہوں سمات کریں تمام تمام ماتمی چہروں پہ نور برسے گا ہر ایک سمت صحابے طہور برسے گا غم حسین کا سامن ضرور برسے گا زلیل ذاتوں کی پسٹی سے دور برسے گا پچھا کے فرش ازادار جب بلائیں گے جو خوشنہ سے وہ ہیں وہ حربن کے دوڑے آئیں گے بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب اب دو تین چار منٹ کے لئے چونکہ آپ کا مزرا ہے ہمارا تو کام ہو گیا ہے مائک نے کر دیا ہے میرا سمات اب تو آ چکا ہے بھائی ایک سلوات اور پرندی ازادار مدھ کرتے ہیں شبرو جائے سمات کریں نوٹنگ میں سے مدھ کرتے ہیں مدھ کرتے ہیں مدھ کرتے ہیں سبھی حق آشنا کلسوم کی مدھ کرتے ہیں سبھی حق آشنا کلسوم کی حق بیانی کی علامت ہے سنا کلسوم کی اور شیر سمات کریں نظر نیچی کی جیئے آتی ہے غازی کی بہن کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے رون کے جشنے بلا کلسوم کی حق بیانی کی علامت ہے سنا کلسوم کی دیکھیں حضرات شاید کوئی بات ہو کر لیاں بالوں سے پردہ چھن گئی جس دمردہ فاطمہ زہرہ سے ملتی ہے ہایا کلسوم کی اور ہو کے فدیہ ان کی جانب سے خدا کے دین پر پوری حضرت کی جرین سیدہ کلسوم کی پوری حضرت کی جرین سیدہ کلسوم کی اور مصرہ تین حق کے کام آئی ہے رہا کلسوم کی چادر تطہیر نے بوسے لیے یہ دیکھ کر دین حق کے کام آئی ہے ریدہ کلسوم کی اور ایسا لگتا تھا ایسا ان کی مصرہ میں کی ہے اس لیے جو لوگوں نے کہا ہے انہوں نے محسوس کیا ہوگا کی اور کام کیا محنتیں کتنی میں ہوئی ایسا لگتا تھا ایسا ان شیر کہنا ہے محال 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 وخش